ہماری بہت ہی مزیدار فرائی فش بن کر تیار ہو چکی ہے السلام علیکم and welcome back to my new video آج میں آپ لوگوں کو بنانا بتاؤں گی بہت ہی مزیدار فرائی فش کی ریسپی اس کو بنانے کے لیے جن عرضہ کی ضرورت ہے میں وہ بتا دیتی ہوں ان تمام عرضہ کو ملا کر ایک مکسچر تیار کیا جائے گا تو چلیے سب سے پہلے میں عرضہ بتا دیتی ہوں میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون اجوائن اس کو میں نے بھون کر کوٹ لیا ہے 2 ٹی سپون اس میں میں نے زیرہ لیا ہے اس کو بھی بھون کر کوٹ لیا ہے 3 ٹی سپون اس میں میں نے ثابت دھنیا لیا تھا اس کو بھون کر کوٹ لیا ہے 1 ٹی سپون نمک ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں 1 ٹی سپون اس میں کٹی لال مرچ ہے 1 ٹی سپون اس میں کالا گرم مسالہ ہے اور کالی مرچے ہیں 3 ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ یہ ہوم میٹ چاٹ مسالہ ہے آپ چاہے تو بازار کا بھی لے سکتے ہیں ایک کپ میں نے املی کا گودہ لیا ہے املی کپ کو پانی میں بھگو کر اس کے بیج نکال دیے ون ٹی سپون اس میں ون ٹی بل اسپون سوری اس میں میں نے ادرک لسن لیا ہے اور ایک کپ اس میں چاول کا آٹا لیا ہے آپ چاہے تو اس میں بیسن بھی ملا سکتے ہیں اور کون فلور بھی ملا سکتے ہیں میں چاول کا آٹا ملاتی ہوں اگر آپ کو چاول کا آٹا نہیں ملتا تو آپ چاول کو بلینڈر میں ڈال کر پیس لیجے چاول کاٹا تیار ہو جائے گا اب ان سب چیزوں کو ملا کر ایک مکسچر تیار کیا جائے گا تو چلیے وہ مکسچر بنانا بتاتی ہوں میں چلیے اجزاء جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا ایک مکسچر تیار کریں گے بیٹر تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ایک باول لے لیا ہے اب میں یہ سارے جتنے بھی ڈرائی مسالے تھے یہ میں اس میں ڈال دوں گی ایٹ کر دوں گی سارے مسالے یہ دیکھئے اس کو یہ بہت مزے کی بنے گی اب سردیاں آ رہی ہیں اور ہر گھر میں مچھلی ضرور تیار ہوگی تو اس کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ابھی ہم اس میں املی کا گودہ ڈال دیں گے جو ہم نے املی کا پرلپ نکالا تھا یہ ادرک لرسن ڈال دیں گے ہم اس میں بہت مزے کا مکسچر تیار ہو جائے گا اب ہم اس میں چاول کا آٹا ڈالیں گے اور ہم اس مکسچر کو تیار کریں گے چاول کا آٹا ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہم نے اتنا کہ مسالہ جو ہے وہ مچھلی میں اچھے سے لگ جائے ایڈ ہو جائے اگر یہ بہت آپ کو لگ رہا ہے کہ گارہ ہے تو آپ اس میں پانی بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہ اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب یہ مکسچر ہم مچھلی پہ لگائیں گے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کو خود بہت مزے کی لگے گی مچھلی تو چلیے اب ہم آپ کو مچھلی میں لگا کر یہ مسالہ بتاتے ہیں تو مچھلی میں نے لی ہے مشکہ آپ اپنی پسند کی کوئی بھی مچھلی لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو میں نے مشکہ لی ہے اور میں نے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے دھو کر یہ دیکھئے میں نے اس کے کٹ لگائے ہیں جب آپ مچھلی میں کٹ لگاتے ہیں تو اس کا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھے سے لگ جائے گا اب میں اس مسالے کو اس میں لگاؤں گی اور ہم اسے میرینیٹ کر کر تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یا فریج کے باہر رکھ دیجئے اس کو جب آپ فرائے کریں گے تو بہت مزے کی بنے گی مسالہ لگا کر تقریباً ایک سے دو گھنٹے لازمی اسے رکھئے یہ دیکھئے اس کو اس طرح مکس کرنا ہے اور یہ جو اس کے ہم نے کٹ لگائے ہیں ان کٹ میں بھی اگر یہ مسالہ ہم لگائیں گے تو یہ بہت مزے کا بنے گا اندر تک مسالہ اس میں ہونا چاہئے تو مزا نہیں آئے گا چمچ سے لگائیں گے تب بھی مچھلی میں اندر مسالہ یہ دیکھیں اس طرح اندر اندر تک مسالہ لگائیے اب ہم اس کو مکس کو مکسچر کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے مچھلی کو اور پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو فرائے کرنا ہے جی تو اب میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ رہی ہوں اور ہم ایک گھنٹے کے بعد ملیں گے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے تو ملتے ہیں پھر ایک گھنٹے کے بعد ہم نے جو مچھلی میرینیٹ کر کے رکھی تھی اسے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں جس میں فرائے کروں گی وہ پین میں نے گرم کر لیا ہے اس میں آئل لیں گے آئل کو گرم کریں گے آئل اچھے سے گرم ہونا چاہیے گرم کرنے کے بعد ہم اس میں مچھلی فرائے کریں گے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے جو مچھلی ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی اس مچھلی کو ہم اس طرح لے کر تیل میں ڈالیں گے بہت ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کیجئے گا تیز آنچ پہ فرائے کریں گے جل جائے گی گلے گی نہیں مچھلی بہت جلدی گل جاتی ہے یہ اس طرح اوپر سے تھوڑا مسالہ اور لگا لیجئے یہ مسالہ جو چاول کا آٹا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ جب اس کو لگائیں گے تو مسالہ اس میں سے نکلے گا نہیں اس مچھلی کے اندر ہی رہے گا مسالہ یہ دیکھئے اس طرح اوپر سے اس کو مسالے کو لگا لیجئے مسالہ اس کے اندر چپکا رہے گا اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار سا یہ مسالہ میں نے آپ کو بتایا ہے بہت مزے کی یہ مچھلی بنے گی پانس سے سات منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم نے اسے ٹرن آؤٹ کریں گے دوسری طرف سے یہ دیکھئے مسالہ اس کا جلہ نہیں ہے اور نہ اس کا مسالہ نکلا ہے نکلا اس لیے نہیں ہے چاول کا آٹا لگایا ہے یہ دیکھئے بس اسی آنچ پہ اس کو ہم نے اس طرف سے بھی پکانا ہے بہت مزیدار سی پھر مچھلی ہماری بن کر تیار ہو جائے گی بہت ہی آسان ہے اور تمام چیزیں جو میں نے آپ کو اس کے مسالے کی بتائی ہیں وہ آپ کو گھر میں ہی مل جائیں گی بہت آسانی اور گھر کے مسالوں سے تیار کی ہوئی مزیدار سی مچھلی تیار ہو جائے گی اور سردیوں میں یہ بہت اچھی سوغات ہے سب کے لیے سب ہی سردیوں میں مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو اب یہ ہماری دوسری طرف سے بھی ہو چکی ہے مچھلی اب ہم اسے نکال لیں گے بہت ہلکی آج پہ بھی بہت جلدی بن جاتی ہے مچھلی مچھلی کو زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی بس اب ہم اسی طرح جتنے بھی ہم نے پیس لیے تھے وہ ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے مسالہ اس کے اوپر لگانا ہے آپ نے دیکھا کہ مسالہ جو ہے وہ نکلا نہیں کیونکہ چاول کا آٹا لگا ہے یہ دیکھئے اس طرح اوپر سے پھیلا دیجئے تو مچھلی ہماری بہت اچھے سے فرائے ہو چکی ہے مسالہ آپ نے دیکھا میں نے کیسا اس میں میرینیٹ کیا تھا اور وہ بہت کرسپی ہو گئی ہے بہت مزیدار بنی ہے میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور ضرور شیئر کیجئے گا اور میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ مجھے اچھا لگے کہ میری ریسیپیز آپ لوگ ٹرائے کر رہے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اللہ حافظ